بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اقرأ بسم ربك الذی خلق پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی اقرأ و ربك ال اکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ویلکم بیک ٹو ان دی کلاس او فیزکس فور کریٹ ٹین لاسٹ ویڈیوز میں ہم نے چپٹر ون و چپٹر ٹو ڈسکس کی ہے چپٹر ٹو کے کچھ ٹاپکس جو ریمیننگ ہیں جو کہ سیکنڈ ویڈیو میں آپ کو نہیں مل سکے تو ان ٹاپکس کو کنٹینیو کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس فرس ٹاپک ہے سٹینڈر میٹر سٹینڈر کلو گرام ویسے ہم میٹر سیکنڈ یا کلو گرام جب یوز کرتے ہیں تو اصل میں ان کو بھی ڈیفائن کیا گیا جس طرح باقی یونٹس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے سٹینڈر میٹر کیا ہے پہلے تو اس کی ایک ڈیفنیشن جو کہ انٹرنیشنل بیورو آف میجرمنٹ پیرس والوں نے جو ہے وہ ڈیفائن کی تھی وہ یہ کہ پلاٹینیم اور ریڈیم کے اللائے کی ایک راڈ اس کی اس پر دو ڈیفنیشن پوائن کے درمیان جو ڈسٹینس ہے اسے انہوں نے ون میٹر کہا تھا لیکن ایٹ زیرو ڈگری سلسیس زیرو ڈگری سلسیس پر اس لنف کو جو ریڈیم اور پلاٹینیم کا جو ILOI ہے اس سے بنیوئی راڈ پر دو ڈیفنیشن پوائن کے درمیان جو ڈسٹینس ہے اس کو انہوں نے میٹر کہا تھا لیکن تیمپریچر کو انہوں نے ساتھ میں کاؤنٹ کیا کہ zero degree Celsius پر یہ میٹر ہوگا کیونکہ جیسے temperature increase ہوتا ہے تو length میں increasement ہوتی ہے length بڑھتی ہے تو ایک حد تک تو یہ بات چلتی رہی ہے لیکن بعد میں اس definition کو جو ہے وہ replace کر دیا گیا اس definition سے کہ light vacuum میں جو second کے اتنے part میں travel کرتی ہے تو وہ جو distance سے جو travel وہ کرتی ہے اسے میٹر کہا جاتا ہے یعنی light travel the meter is said to be as our meter is defined to be as it is the distance covered or traveled by light in a vacuum in 1 over 299 792 458 second second کے اتنے part میں light جو travel کر رہے جو distance vacuum میں this is the meter similarly standard kilogram اسی platinium اور iridium ان کے alloy سے بنا ہوا ایک سیلنڈر جو ہے definite dimension سیلنڈر کی mass کو standard kilogram کا آگیا ہے یا نہیں ہم یوں کہ سکتے ہیں the kilogram is defined as the cylinder kept in the museum of paris made up of iridium and platinium alloy having definite dimension having mass 1 kilogram which is standard kilogram next one next one is the standard second second ویسے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ solar day کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو solar day کے اعتبار سے particular unit particular time particular part ہے لیکن cesium element ہے اس کے لحاظ سے define کیا گیا کہ cesium 133 اس کی vibrations اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ porceline trough میں water میں اگر cesium موجود ہو اور اس کو ہل کے ساب جو ہے finger سے touch کریں تو وہ یعنی اتنی vibrations cesium 133 کی ہوتی ہیں کہ وہ split ہو جائے گا pieces میں تو اس کے اتنی pieces یعنی vibrations جو ہے جس time میں ہوتے ہیں اسے one second جو ہے consider کیا گیا کہ 919263 1770 times اگر vibrations ہوتی ہیں تو جس time میں ہوتی ہیں اس time کو one second جو ہے کہا گیا ہمارے باس topik significant figures significant figures کیا ہے actual طور پر تو کسی value کی complete یا accuracy کو بتاتی ہی define ہم ایسے کرتے ہیں significant figure ہے کیا اس کے لیف example ہم ایک example بھی لے لیتے ہیں 0.4072 اب 0.4072 اس میں آپ دیکھیں تو یہ last one digit ہے یہ ہم نے رکھا 72 اب observer اس 72 کو 71 بھی کر سکتا ہے اور 73 بھی کر سکتا ہے یہ last one digit ہے یہ doubt ful ہے باقی یہ accurately known نمبر ہیں تو یہ تمام accurately known digits ہیں تو significant figure اصل میں یہ ہے it is the accurately known digits and one doubtful digit اس چیز کو کہا جاتا ہے significant figure significant figure کو define کرتے ہیں to accurately known digits and first doubtful digit in any measurement کسی measurement میں آپ دیکھتے ہیں تو last one number ہوتا ہے اس کو اگر different observer observe کریں گے تو اس میں کچھ کچھ کمی بیشی ہوگی اس لئے اس کو doubtful کہا گیا کہ definitely یہ 2 ہی نہیں ہوگا ممکن ہے یہ 7 1 ہوگا یا 7 3 ہو سکتا ہے تو accurately known اور 1 جو first جو digit ہے doubtful ان کو کسی میں measurement میں اس کو کہا جاتا ہے significant figure کہا جاتا ہے significant figure کی بہت زیادہ اہمیات ہے یعنی اس کو ہم ویسے تو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا فرق نہیں ہوتا اگر 7 کے ساتھ 2 ہوتی ہے کہ ہم جو calculate کر رہے ہوتے 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 لیکن actually اس کا result آ رہا ہوتا ہے بہت 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 آ جاتا ہے example آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دو cities between distance ہم دیکھ رہے اور ہم نے دیکھا کہ distance like that 7.32 ہمارے پاس کچھ یوں فگر آئی جائے تو اسی طرح ہر calculation میں اس significant figure کی بہت زیادہ اہمیت ہے اب اس significant figure کسی value میں کتنے ہو سکتے ہیں اور ان کو کیسے پہشان آنا جائے اس کے لئے کچھ rules ہیں number one کے سارے non zero number جو ہیں all non zero are significance ٹھیک ہے جیسے one سے لے کر 9 تک آپ دیکھیں تو یہ سارے significant second one کہ zero between significant numbers اب significant numbers میں کہ درمیان جو zero ہوں گے وہ آپ کو جو ملیں گے significant کہلائیں گے ٹھیک ہے example کہ 40. point 0 3 2 اب یہاں دیکھیں تو یہ بھی significant ہیں اور یہ بھی significant ہیں ان کے درمیان میں یہ zero موجود ہے یا یہ zero موجود ہیں تو یہ non zero numbers کے between یا significant numbers کے between جو zero آئے وہ significant ہو گئے third one اسی طرح سے موسیقی موسیقی دیگر so, the next one blank is blank number 5 if you wish to measure lænth with accuracy greater than 0.01 cm you would use a dash measuring instrument का Jock topic है ऑ़ practical lab के लिहाँ से हमने इसको discuss इस तर नहीं किया تو آپ کے پاس یہ ٹاپک موجود ہے ورنیل کیلیپرز کے اعتبار سے پیج نمبر ٹونٹی ٹو پر ٹونٹی ٹو ٹونٹی ٹری پر تو جب آپ کو میجر کرنا ہوگا یعنی جتنا اس مالر جو میجرمنٹ ہے اس کو جب میجر اس کو دیکھا جاتا ہے تو اس کو لیس کاؤں کا آ جاتا ہے کسی بھی ڈیوائس سے کسی بھی انسٹرمنٹ سے جو کم سے کم میجرمنٹ کی جا سکتی ہے اس کے لیس کاؤں کہتے ہیں تو لیس کاؤں جو ورنیل کیلیپرز کا ہے کہ کم سے کم میجرمنٹ یہ کر سکتا ہے 0.01 سینٹی میٹر کی میجرمنٹ کر سکتا ہے 0.01 سینٹی میٹر یا اس سے زیادہ کی میجرمنٹ کرنی ہو تو ہم ورنیل کیلیپرز یوز کریں گے نیکس من بلینک ہے ہمارے باز zero error of a measuring instrument can be dash or dash اب zero error جو کہ ہم نے random systematic error میں بتایا تھا کہ کسی instrument کا error جو ہے وہ zero error zero اگر کونسائٹ نہیں کریں گے zero اگر back چلا جائے گے یا یہ پھر forward ہو جائے گا یعنی دونوں کونسائٹ نہ کریں تو اس وقت وہ zero error یا تو positive ہوتا ہے یا تو negative ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایمزی کیوز میں ہمارے پاس ہے 1 میٹر is equal to dash 1 میٹر کی اگویلنسی میلی میٹر کے لحاظ سے دیکھیں تو پریفیکسیس کو فوراں سے اپنے ذہن میں ہم لے آئیں کہ پریفیکسیس میں میلی کس کے برابر ہوتا ہے exponent minus 3 جب ہم اس کو greater unit سے smaller unit میں جا رہے ہیں تو ضرور کیا ہوگا 1 میٹر is equal to 10 raised to the power 3 میلی میٹر B option correct ہے 10 raised to the power minus 9 second جب ہم کہیں گے 10 raised to the power minus 9 اب یہ پریفیکسیس کا جو table ہے آپ کو memorize کرنے کے لیے بھی دیا تھا ہم نے last lecture میں تو 10 raised to the power minus 9 کس کا پریفیکس value ہے تو یہ نینو کا ہے اس لیے یہاں پر ہمارے پاس جو نینو سیکنڈ اس کا correct answer ہے جو کہ option D ہے the fundamental unit of length is in SI system is dash unit جو length کا SI system میں ہے وہ کیا ہے میٹر ہے جو کہ option B ہے اسی طرح سے the standard meter is made of dash and is placed at the international bureau of weights and measurements in saves near Paris تو یہاں پر آپ کو standard meter کی جو definition جو جو کہ reject ہوئی وہ بتائی جا چکے کہ وہ جو standard meter رکھا گیا ہے جو rod ہے وہ radium اور platinum کی ہے اور zero degree Celsius پر اس کے definite دو پوائنٹس کے between جو distance سے اس کو meter consider کیا گیا then true false ہے ہمارے پاس the fundamental unit of time in SI unit is minute یہ ہمیں معلوم ہے تمام systems ہم نے دیکھے cgs دیکھا mks دیکھا یا fps دیکھا تینوں میں s موجود ہے یہ s second کو represent کر رہا ہے تو لہٰذا standard unit جو time کا ہے وہ second ہے minute نہیں یہ false ہوا the SI unit of acceleration is meter per second per second یہ بلکل correct ہے کیونکہ ہمارے پاس drive duty کا جو table آپ کو memorization کے لئے ہم نے دیا اس میں یہ موجود ہیں one nanosecond is equal to exponent minus eight second تو ابھی ہمارے پاس mcq بھی گزرہ کہ exponent minus nine جو ہے وہ nanosecond ہوتا ہے تو یہ incorrect ہوا hundredth of n millimeter can not be measured sorry correctly with a micrometer screw gauge screw gauge میں کہہ رہے ہیں کہ کسی millimeter کا hundred پار measure نہیں کیا جا سکتا تو یہ incorrect ہے کیونکہ hundredth of a millimeter measure کیا جا سکتا ہے تو a physical balance is a device used for measuring weight physical balance جو ہے وہ weight measuring کے لئے use کی جاتی ہے تو weight اور mass کا difference ہے اگر چھے ہم common word میں اس کو weight کہہ سکتے ہیں لیکن actual mass measurement کا کام physical balance کا ہوتا ہے the fundamental unit of length in SI unit is centimeter تو یہ بات بھی پہلے ہو چکی کہ meter کی جو length کی fundamental unit ہے SI system میں جو اس کا unit ہے وہ سکتے ہمارے ہمارے چپٹر ہمارے چپٹر موجود ہیں جن میں 0 لیکن وہ practical لیکن ہماری discussion ہوگی now we are starting our new چپٹر چپٹر نمبر 3 which is linear motions kinematics are kinematics of linear motion آپ کو یہ بات بتائی جا چکی تھی پہلے بھی کہ جب mechanics ہم discuss کر رہے تھے تو mechanics میں یہ بات کی گئی تھی تو motion کو دیکھا جا رہا اور motion کے اعتبار سے mechanics کو دو references میں deal کیا جاتا ہے ایک with reference to the force اور ایک without reference to the force جب without reference to the force discuss اس کو کیا جاتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے ہم نے branches کی discussion میں بھی بتایا تھا کہ اس kinematics کہا جاتا ہے تو یہاں پر پہلی ہمارے پاس term ہے وہ بار 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 اسی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے کہ یہ points تا کہ clear ہو کسی طرح کی confusion now اب جس topic کے طرف جا رہے ہم وہ acceleration کی types ہیں اور velocity کی echo type جو یہ دیکھتے پہ چلتے ہیں which is the average velocity average shortly write کیا گیا average velocity average velocity جب rate of the velocity increasing or decreasing rate of the velocity same رہے گا so velocity is said to be average ہم یہ کہ سکتے ہیں کو it is the ratio between total covered or traveled displacement and total serve time this is called the average velocity اب average velocity کسی ایک body کے رحہ سے بھی دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ body کی initial velocity v i ہوتی ہے اور final velocity v f ہوتی ہے اگر یہاں average اس کے نکال لیں تو دونوں velocities کا sum divide by the number اس طرح سے بھی v average نکال سکتے v v bar v abg سے ہم denote کرتے اور جو velocities ہیں کیونکہ یہ ساری leader velocities ہیں تو linear velocity کی unit ہمارے پاس meter per second ملتی ہے اچھا اس کے ساتھ اب acceleration کی type ہم دیکھ رہے ہیں acceleration اس میں تو پہلے simple جو دو اس کی definitions ہمیں speed یعنی velocity کے رحاس سے ملتی ہیں ان کو دیکھ is direction ٹھیک ہے لیکن it start from rest and move with a velocity v ٹھیک ہے v velocity سے move کر رہی ہے تو acceleration کا فرملا ہمیں بتائے گا کہ اس acceleration کیا رہے گا positive رہے گا negative رہے گا کیا رہے گا تو اس کو دیکھتے ہم فرملا ہمارے پاس کیا ہے vf minus vi vf minus vi divide by t vf vf کیا ہے v ٹھیک ہے اور minus vi کیا ہو گیا 0 divide by t ہم یہ دیکھ رہے ہے کہ v over t کے لحاظ سے ہمارے پاس answer positive r لیکن اس کے against اگر body move کر رہی ہے اور break بلائے کرنے پر advance وہ rest میں آ جاتی ہے تو ذائع اس کی v i کوئی نہ کوئی velocity ہوگی لیکن جیسے یہ stop کرے گی تو اس کی vf کیا ہو جائے گی 0 ہو جائے اب اگر اس جگہ acceleration ہم دیکھیں تو definitely ہمارے پاس کچھ اس طرح کا seam سامنے آئے گا 0 minus v divided by t اور یہ ہمارے پاس آرہا ہے minus v over t this means کہ acceleration become negative تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ when the velocity of the body is increasing its acceleration will be positive and when the velocity of the body is decreasing its acceleration will be negative and this negative acceleration is termed to be as retardation or deceleration retardation ii deceleration is negative acceleration ko کہہ جاتا بات یہ clear ہوئی ہوگی اس کی بات ہمارے پاس acceleration کی وہ types جن میں ہم uniform acceleration کو دیکھ ہم uniform acceleration uniform acceleration کیا ہے کہ جب velocity میں continuous change ہو per unit time so this is called the uniform acceleration کیونکہ acceleration continuously ہمیں mil رہا ہے اور change آ رہا ہے اس طرح یہ کہہ سکتے rate of change in velocity جو ہے وہ same ہوگا rate of change in velocity کیا ہوگا same ہوگا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 20 40 60 80 اگر اس جگہ غور کیا جائے کہ rate بڑھنے کا ہر جگہ پر same آ رہا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے بات پر غور کر لے ہم کہ جب velocity uniform ہوگی جب acceleration uniform ہوگا so velocity must be average تو velocity کیا رہے گی average رہے گی ٹھیک ہے تو uniform acceleration کیا ہوا when the rate of change in velocity is uniform when uniformly velocity change per unit time so this is known as uniform acceleration next one is average acceleration average acceleration ہمارے پاس کیا ہے average acceleration the total change in velocity total change in velocity when divided by the total serve time this is known as average acceleration average acceleration کہ total change in velocity آ رہی ہے ان سب کو جمع کر دیا اور total جو time لگا اس سے ہم نے divide کر دیا تو اس سے ہمیں اس کا average acceleration مطلب جائے گا ٹھیک ہے یقین نہیں باتیں clear ہوئی ہوں گی یہ terms جو ہیں آپ کے سامنے بتائی گئیں پھر بھی کہیں confusion ہو تو بار 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 اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اپنی جو problems کو clear کریں اور variable acceleration اگر uniform کے لحاظ سے دیکھیں جب یہاں changing same نہ آرہی ہو تو اس کو variable کہہ دیں گے change ہونے والا یعنی یہاں اگر 20 کے بعد 60 ہو گیا پھر 80 ہو گیا پھر 110 ہو گیا اب یہاں دیکھیں تو وہ change same نہیں آرہا جب change same نہیں آرہا change of velocity same نہیں ہے تو یقینا acceleration uniform نہیں ہوگا means variable ہوگا اچھا ان کے بعد differences ہیں ہم آپ کو definition میں ہی clear کر چکے اب ہم آرہے ہیں first equation of motion کے طرف ہوگا یاد ہوگا تو اس بات کو سمجھنے میں آرہ زیادہ آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے now we are discussing our next topic which is first equation of motion اور یہ 2014 میں یہ پوچھی بھی گئی ہے first equation of motion simple ہے ہاں پوچھنے کا انداز ان کا different تھا انہوں نے پوچھا ہے question میں with the help of vf v i a and t drive equation of motion drive equation of motion اب یہ چار terms ہیں یہ چار وں کی چار وں آپ کے پاس first equation میں موجود ہیں اور first equation کیا ہے vf is equal to v i plus 80 now we are going to prove it its proof ok initial velocity of a movable body and in velocities in vr vf difference dekha جائے جس ہم کہتے ہیں change in velocity ab change in velocity ko ہم del v سے شو کرتے ہیں and del v یہ بتاتا ہے کہ final minus initial v minus initial velocity and when we say rate of change in velocity rate of change change in velocity so this will be acceleration which is equal to del v over t clear now a is equal to del v vf minus v i divided by t ab is ko me arrange karna arrange karna a rr pa je statement a jae ga jae is ki a jae ki yaha divide karna koi equation me koi bhi term a p ne equal ke dae bae le ja nye to us ke against operation k ya pher us exchange kare us alternate operation kare 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 کہ جب ہم ٹی کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں ٹی کو ہم ایک پاس شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹی یہاں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو ہم دونوں طرف ٹی کو کیا کر دیتے ہیں ملٹیپلائے کر دیتے ہیں ملٹیپلائے ٹی آن بوچ سائٹ اور سیمپل وے میں ہم کیا کریں گے ٹی یہاں ڈیوائیڈ کر رہا ہے وہاں جا کے ملٹیپلائے کر جائے ایسی بھی کر سکتے ہیں لیکن best way is this کہ vf minus v i divide by t اس پورے فگر کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائے کیا ٹی کو یعنی right اور left equation میں دونوں سائٹ پر یہاں پر تو ٹی سے ٹی cancel ہوا so a into t is equal to vf minus v i اب v i ہم نے یہاں سے replace کرنا ہے تو v i کا opposite operation ہم نے یہاں کرنا ہے mean add v i on both side دونوں سائٹ پر ہم نے v i کو add کر دینا ہے تو یہاں ہو جائے گا v i plus a t is equal to vf minus v i plus v i this will be cancelled here so equation become vf is equal to v i plus a t hence prove this is the first equation of motion 2014 میں یہ question اس انداز سے پوچھا گیا ہے clear now we are going to the next equation and the next equation is the second equation of motion now we are going to discuss second equation of motion and second equation of motion is s is equal to v i t plus 1 over 2 a t square 2017 میں 16 میں 13 میں 12 میں یہ equation پوچھے گئی ہے 2000 10 sorry 12 13 16 and 17 13 اس میں یہ equation پوچھے گئی ہے اب اس کو proof کر لیتے ہیں consider a body is moving with uniform acceleration آپ کو یہ بات میں نے بتائی تھی کہ یہ ان terms کو یاد کرنے سے آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ جب کوئی body uniform acceleration سے move کر رہی ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ اس کا rate of increase in velocity کیا ہوگا same ہوگا mean کہ اس کی velocity must be average so its velocity will be average so average velocity of a body is v bar is equal to v f plus v i divide by 2 اب یہ بات وہاں clear کر چکے کہ uniform acceleration سے جب body move کرتی ہے تو اس کی velocity average ہوگی تو وہ کس طرح ہوگی وہ بات بتائی جا چکے یہاں بات ہو رہی ہے کہ average velocity کیا ہے v f plus v i کسی body میں دو velocity ایک جس سے start کر رہی ہے movement اور ایک جس پر stop کر رہی ہے تو ان دونوں کو plus کر کے ان سے ان کا number کیا ہے 1 plus 1 2 2 سے divide کر دیا اب ہم v f کو یہاں بریس کرنا چاہتے ہیں اپنے کیونکہ ہم نے یہ جو equation ہے ہمارا مطلوب یہ ہے یہ ہم نے لانا ہے تو according to first equation of motion first equation of motion ہمارے پاس کیا ہے ابھی ہم نے discuss کی v f is equal to v i plus a t یہ ہم اگر v f کی جگہ replace کر دیں تو v bar is equal to v i plus a t کیا ہم نے replace کیا v f کی جگہ پر آگے کیا ہے plus یا آگے plus then v i اور divide by 2 v bar is equal to v i plus a t plus v i divide by 2 یہ ہمارے پاس statement two v i plus a t divide by two lc rule کے لحاظ سے جو ہم fractional addition کرتے ہیں fractional addition اس fractional addition کے لحاظ سے ہم اس two کو دیکھیں تو یہ two ان دونوں کے denominator میں ہے two v i divide by two plus a t divide by two یہ cancel ہوا so v i plus a t divide by two یہ ہمارے پاس v average کا formula بنا جسے ہم نے کہہ دیا equation a ٹھیک ہے یہ clear ہو ہو گئی point so according to جب velocity ہمارے پاس average ہے تو جو distance travel body نے کیا ہو گا وہ ہمارے پاس average ہو گا as velocity is average so travel distance will be average now ab us a find out کیا جا سکتا ہے اس کو اس کا formula ہم کیسے بنا سکتے ہیں so v average is equal to average distance divided by time average displacement ہم نے دیکھ نا ہے جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو v ہمارے پاس جو ہے اس کا formula ہمارے پاس موجود ہے from equation a یہ ہمارے پاس formula ہے جو ہم نے v کسے گا place کرنا ہے vi plus at upon 2 into t یہ موجود ہے so this is the average distance or distance s is same for average and common distance t multipli کرے گا bracket ke saab toh t into vi v i t plus at upon 2 jav t se multipli کرے toh e ho jae a t square upon 2 in the last v i t plus constant number kong side per d 1 over 2 a t square this is the second equation of motion now we are discussing the third equation of motion Ali stop stop kito hi ho minutes ke ho hi numeric al equation hai kare continue na kare 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 چھوٹے چھوٹے سے چھوٹےенный ہے چھوٹے چھوٹے کاری آ so آ سائight آ سے آ موشن یہ بھی ہمارے پاس جو کہایئرز میں آئیئے 2010 11 14 15 2010 11 14 and 15 ان میں ہی آئی ہے اس کے علاوہ 15 میں تو بالکل یہ نہیں ان ورٹس کے ساتھ اس کو پوچھا گیا جیسے بالکل ہم نے فرس ایکویشن موشن آپ کو بتائی کہ with the help of two with the help of a s vf ہی ایس پارددا اسکویر Pomموشن تو وہ ہاں پڑ کر یہ ورنیوھی ائیس پارد reminder causes ہمانے موجود ہیں باقی دونوں اگر آپ کو یہ اسکوائر کی سیکنس جو جوہے video 있어서 نہیں ملے گی تو تو اس ورنیو کر لے پی امم اس کے���î выпуск ورنیو اس کو پرووک کے لیے ہم کہہ کر رہے ہیں جو ہماروں کو ڈیو م Brussels ڈالٹ گی بن ہے ٹیکنگ فرسٹ اقویشن اف موشن فرسٹ اقویشن ہمارا پاس کیا ہے vf is equal to v i plus a t squaring both side دونوں طرف اس کے square کر لیں تو vf square ہو جائے گا اور یہاں پر v i plus a t کا whole square اب یہاں دیکھیں ہمارے پاس a plus b کا whole square ہوا لہا فرمولا ہمارے پاس بند رہا ہے since a plus b to the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square یہ فرمولا ہمارے پاس use ہو رہا ہے یہاں so vf square is equal to a square means vi square plus 2a a کیا ہے v i اور b b کی جگہ کیا ہے a t plus b square یعنی a t کا whole square ٹھیک ہے اب یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم vf square plus sorry vf square is equal to v i square plus اس جگہ دیکھا جائے تو اس کو پہلے ہم open کر لیں تو تب بہت زیادہ آسانی سسنہ میں آئے گی v i a t plus a square t square یہاں ہم نے ان تینوں کو منٹ بیا کر کے یہ رائٹ کر دیا اور یہاں پر a کو اور t کو دونوں کو square ہم نے separate لے دے دی ہے اس جگہ ہم نے اس کی سیکمس ایسے بنانی ہے کہ vf square بھی ہمارے پاس آگیا vf square بھی آگیا لیکن اس جو فیکٹر کو ہم نے ایسے بنانا ہے کہ یہ ہمارے پاس بن جائے 2 a s تو اس کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں دیکھئے گا vf square is equal to v i square plus 2 تو یہاں common آ رہا ہے a بھی یہاں common آ رہا ہے تو یہ 2 اور a آ گیا تو اندر موجود فیکٹر کیا بچا اب وہ ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب 2 ہم نے common کیسے لیا یہاں موجود ہے 1 1 کو میں 2 over 2 کے لحاظ سے لکھ سکتا ہوں کیونکہ 2 سے 2 کے ان سے لوگا 2 1s 2 1s 2 تو 1 ہمارے پاس موجود ہے یہاں 2 جب common آ گیا تو یہ 2 جا چکا ہے اب اس کا مطلب کیا ہوا یہ half کے سیکونس میں یہاں موجود ہے اب یہاں کیا بچا ہے v i t plus half a کے یہ جا چکا a t square تو غور سے اگر اس کو دیکھیں تو ابھی ابھی ہم نے ایک equation کی تھی اس سے ہی بالکل ملتے ہی جلوتی ہے اور وہ ہے s is equal to v i t plus half a t square تو اس کو ہم replace کر سکتے ہیں وہاں سے v f square is equal to v i square plus 2 as اچھا کسی جگہ یہ equation اس طرح بھی پوچھی گئی ہے in years میں کسی جگہ یہ equation اس طرح بھی پوچھی گئی ہے لیکن ہم نے جو جو ہمیں جس انداز سے دی جائے گی ہم نے finally وہاں پر جانا ہوگا جیسے میرے پاس موجود ہے اس انداز سے تو میں وہاں جا رہا ہوں اور وہ کیا سیکونس ہے کہ v i square کو میں نے یہاں بھیج دیا اور یہ equation بن گئی 2 as is equal to v f square یہ رہا اور v i square v f square کے پاس چلا گیا تو یہاں plus کا ہے ادھر جا کے minus کا ہو گیا یہ ہمارے پاس third equation of motion proof ہو گئی اس کے بعد ہمارے پاس جو free falling bodies کے لئے equations ہیں کہ جب کوئی body اوپر سے file کی جاتی ہے اس کو یہاں بسکس کیے رہتے ہیں تاکہ numericals کی طرف ہم directly پھر جائیں ایک body موجود ہے اوپر اور یہاں سے وہ body گرتی ہے جب وہ body یہاں سے گری میں ان کے کوئی stone ہے تو یقیناً اس کی initial velocity کیا ہوگی zero ہوگی اور final velocity اس کی کچھ نہ کچھ ہوگی جس سے وہ move کر رہی ہے ٹھیک ہے یہاں velocity increase کر رہی ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں یہاں جو acceleration ہے اور یہاں acceleration simple acceleration نہیں ہے بلکہ acceleration due to gravity ہے acceleration due to gravity کیا ہے it is acceleration produced in the bodies when body move free fall free fall movement body میں آئے earthward وہ move کرے ٹھیک ہے تو اس وقت جو acceleration produce ہوتا ہے یہ acceleration due to gravity ہوتا ہے اور یہ جی ہوتا ہے اب یہاں پر یہ acceleration کیا ہوگا positive ہوگا کیونکہ velocity increase کر رہی ہے اس کے against کوئی کسی چیز کو ہم نے اوپر کی طرف project کیا وہ ball ہے تو اس کی initial velocity کچھ نہ کچھ ہوگی لیکن top پر جا کر final velocity کیا ہو جائے گی اس کی zero ہو جائے گی velocity کیا ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے یہاں velocity زیادہ ہو رہی ہے یہاں velocity کم ہو رہی ہے جب velocity کم ہو رہی ہے so g so g must be negative acceleration due to gravity جس کو ہم کہہ رہے ہیں اور جب ہم کوئی distance یوں cover کر رہے ہیں upward یا top to bottom تو اس کو ہم height کہتے ہیں simple distance نہیں کہتے ہیں mean کہ ہماری equations میں s h بن گیا اور ہمارا a جو ہے وہ g بن گیا باقی ہماری equations پہ ایسے ہی ہوں گی mean کہ first equation of motion جیسے ہمارے پاس ہے vf is equal to v i plus at to free falling case میں بن جائے گی vf is equal to v i plus gt second equation joh s is equal to v i t plus half t square to yaha par y بن جائے گی h کیونکہ height h is equal to v i t plus half a g t square third equation ہماری بن جائے گی 2 g h is equal to v f square minus v i square اس طرح سے ہمارے پاس free falling case میں 3 equations آ جائیں گی now we are discussing numerical of chapter 3 numerical کیلئے آجائیے page number 44 page 44 پر کیونکہ ہمارے پاس بھاگی exercises میں موجود kilometers اب کہہ رہے ہیں یہ sun ہے اس سے light جو ہے وہ earth پر آرہی ہے ٹھیک ہے اب اس کا time بتانا ہے time انہوں نے پوچھا ہے دونوں کے درمیان کا gap کا ہے جو distance کا ہے وہ 1.5 exponent 8 kilometer کا ہے سو یہ ہمارے پاس آگیا s kitنا آگیا 1.5 exponent 8 kilometers meters this is the distance between sun and the earth velocity of the light is 3 exponent 8 meter per second جو velocity light کی ہوتی ہے وہ 3 exponent 8 meter per second ہوتی ہے یہ ہمیں معلوم ہے اور انہوں نے دیا ابھی ہم نے time معلوم کرنا ہے کتنی دیر میں یہ light sun سے earth پر پہنچتی ہے تو فارملا ہمارے کا velocity کا موجود ہے v is equal to s over t now find out t is equal to s over v s ہمارے پاس جو ہے اس کو convert کرنا کیونکہ یہ kilometer میں ہے to meter convert کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا unit conversion ہم نے second video میں آپ کو بتایا تھا اس کے لیے 1.5 exponent 8 تو اپنی جگہ convert ہوگیا کوئی لمبی چوڑی بات نہیں آئی اس میں تو ایس ہمارے پاس کتنا آگیا 1.5 exponent 8 into exponent 3 divide by 3 exponent 8 کیا ہے ہمارے پاس velocity اب exponent 8 سے exponent 8 cancel 1.5 کو 3 سے divide کر دیں گے تو this must be 0.5 exponent 3 سے multiply کرنے پر answer will be 500 second آ رہے جب اس کو minute پہ convert کریں گے so we have to divide it by 60 60 divide کرنے پر کیا ہوگا second minute پہ convert ہو جائے گا 6 8 48 so there will be 8 minutes and 20 seconds any 500 seconds کا دوسرا مطلب کیا ہوا 8 minute 8 minutes and 20 seconds right this was the first numerical now we are going to solve the second numerical 3.2 about echo 8 page number 44 3.2 a person hears the echo of his own sound from a distant hill after two seconds a distant hill is a person a person to listen to 2 second in 2 second in a a second how far away is the person from the hill to a a equal to vf minus v i divided by t do yourself this will be your home task next one 3.5 a body starting from rest starting from rest is coming to speedometer v i 0 0 0 0 raha ho go acquire the velocity of 10 meter per second in 5 seconds acquire the velocity 10 meter per second to is what to v i o ho chuk to he v f ki b ki jari ho in five seconds to he he a time a take a do task come to calculate the acceleration or distance covered by the body in five seconds two things are found out on the terms one has a acceleration find out and second the distance travel by the body acceleration تو بلکل سیمیلرلی 3.4 3.3 میں جو کیا گیا وہ ہی کیا جائے گا اور جو فارملا جو زور ہیں وہ دیکھ لیجئے یہاں پر ایک فارملا ہمیں یوز کر رہے ہیں a is equal to vf minus v i divide by t اب یہ تمام چیزیں موجود ہیں v i b ہے v f b ہے ٹھیک ہے اور t بھی ہے اس سے ہم a نکال لیں گے ٹھیک ہے اور then s کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے s is equal to v i t plus half a t square second equation of motion ہم use کر لیں یا third use کر لیں میں نہیں یہاں تھا second right کر لیں اب دیکھیں اسے کیسے solve کریں گے s is equal to v i v i کتنا ہے ہمارے پاس 0 into t t کتنا ہے 5 plus half a ایک جگہ 5 آ گیا اور t t ہمارے پاس کیا ہے sorry a ہم نے find out کرنا ہے جو یہاں سے آئے گا ٹھیک ہے a یہاں سے آئے گا ہمارے پاس اور then t ہمارے پاس کتنا ہوگا 5 second تو a یہاں سے calculate کر کے آپ وہ a substitute اس پر کر دیں گے باقی تمام solution یہاں آپ کے سامنے موجود ہے 0 5 0 ہو جائے گا یہ تو ختم ہو گیا plus باقی یہ factor ہے آپ نے solve کرنا ہوگا 5 square 5 5 25 ہو گیا یہاں سے آپ نے نکال نہیں ہے اور باقی آپ کے پاس اس بھی آ جائے گا انشاءاللہ یہ numerical بھی آپ سے ہو جائے گا problem اس میں نہیں ہوگی یہ بھی ہم task ہے 3.6 3.6 میں ہمارے پاس a car starts from rest and after 20 seconds its velocity become 108 km per hour starts from rest کہا تو v i 0 ہو گئی 0 meter per second اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 seconds میں جب time 20 seconds ہوا 20 seconds میں یہ velocity ہو گئی یعنی vf 108 km per hour میٹر پر سیکنڈ میں اس کو convert کرنا ہے کیا کیا جائے گا 108 کو multiply کیا 1000 سے اور divide کرنا ہے 3600 سے تو answer will be 30 میٹر پر سیکنڈ یہ vf آپ کے پاس آ گیا فردہ کیا کہہ رہے ہیں find the acceleration of the car یہاں آپ نے find out کرنی ہے acceleration of the car اگر اس کو غور سے دیکھیں تو بالکل یہ 3.4 ہی کی طرح ہے v i vf t آپ کو دیا ہو ہے اور آپ کو یہ find out کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی انشاءاللہ home task کے لیانے سے آپ کر سکیں گے next one is 3.7 3.7 میں the velocity of a motorcycle increases by an acceleration of 2 meter per second اب acceleration دے دیا 2 meter per second square اب دیکھیں میں نے یہ بات آپ کو بہلے بتائی data بنانے کے لیے جس طرح آپ کو term اور دوسرا یہ اس کی unit اگر term کو نہیں پہچان پا رہے تو اس کی unit آپ کو بتا دے گی یہ کونسی term ہے تو meter per second square acceleration ہی کا unit ہے and becomes 20 meter per second اب 20 meter per second سے بھی ہمیں اندازہ یہ ہو گیا کہ یہ acceleration نہیں بلکہ یہ تو velocity کا unit ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ motorcycle چل رہی ہے جب چل رہی ہے تو اب یہ velocity کونسی ہوگی final ہوگی okay becomes 20 meter per second in 5 seconds 5 seconds کیا ہے time find find the initial velocity of the car اب وہ velocity جس کی بات انہوں نے شروع میں نہیں کی وہ find out and runner کرنے کے لیے گا ہے اب اس کے لیے first equation of motion use کر کے ہم اس کو solve کر لیتے ہیں according to first equation of motion VF VF is equal to VI plus AT implies that VI کے لحاظ سے VI کے along equation کو ہم set کر دیتے ہیں VF minus AT T so VI is equal to VF کتنا ہے ہمارے پاس یہ جو کی بہن ہے 20 minus A A کتنا ہے 2 45 so VI is equal to 20 minus 25 10 VI is equal to 10 meter per second ٹھیک ہے 3.7 بھی ہمارا نوارکل کلیر ہوا اب دیکھتے ہیں 3.8 کو 3.8 A bus is moving with a velocity of 72 km per hour اب جب یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ moving moving یعنی اس کا مطلب یہ velocity کونسی ہے initial اگر start from rest کہتے ہیں تو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں initial تو 0 ہو گئی پھر جس velocity یہ بات کی جاتی ہے وہ ہماری final ہوتی لیکن یہاں کہا جا رہا ہے moving with a velocity of 72 km per hour اب km per hour کو meter per second convert کرنا آپ کو بتایا گیا ہے تو یہاں اسے آپ نے یوز کرنا ہے کہ 72 km per hour کو meter per second میں change کرنے کے لئے 1000 سے multiply اور 3600 سے divide کرنا ہے so answer will be 20 meter per second ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگئی velocity اس کی on the application of the brakes its its stops after covering a distance of 500 meters اب stops کہا تو ضرور اس کا speedometer کس طرح جا رہا ہوگا zero کی در تو zero ہو گئی اور جو distance نے cover کیا رکنے سے پہلے 500 meter کا distance یہ cover کیا کیونکہ ہے کیونکہ کلیٹ دی ڈیسیلی ریشن پڑی بھائی ڈیسیلی ریشن پڑی جو آپ کو یہاں پر ہم نے نمیرکل بتایا تھا 3.4 3.4 جو نمیرکل تھا بلکل اسی طرح سے یہ ایکسیلیشن آپ نے find out کرنا ہوگا لیکن یہاں ایکسیلیشن کے لیے طریقہ وہ نہیں ہے بلکہ third equation یہاں use ہو رہی ہے so according to third equation of motion third equation of motion کیا ہے ہمارے پاس 2AS is equal to VF square minus VI square find out کیا کرنا ہے ہم نے AAK along اس کو set کر دیں گے ہم VF square minus VI square divide by 2S our values substitute کریں گے VF کیا ہے ہمارے پاس 0 VI کیا ہے 20 جو کہ ہم نے convert کر لیا kilometer per hour کو meter per second ہمیں اور 2 into S S کتنا ہمارے پاس 500 20 کبھی square ہے یہاں اچھا جی اب ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے 0 تو یہاں پر cancel ہو چکا minus 20 کا square ہوا ہمارے پاس 400 اور 500 کو 2 سے بڑھگر کر دیں تو کیا جائے گا 1000 400 کو 1000 سے divide کریں answer will be minus 0.4 اور acceleration کو unit ہوتا ہے meter per second square meter per second square اور minus sign جو ہے وہ شو کر رہا ہے کہ یہ acceleration کیا ہوگا deceleration ہوگا mean 3.8 کے بعد 3.9 ہمارے پاس اکار start from rest بات ہوئی آگے start from rest کا مطلب بی آئی 0 meter per second ہوگی جی attains a velocity of 20 meter per second اب یہ جس velocity کی بات کی جاری وہ کونسی ہوگی vf ہوگی 20 meter per second in 5 seconds find distance covered by the car time بتا دیا 5 seconds اور پھر کہہ رہے ہیں کہ find the distance travel by the car اب یہاں پوچھی ایک بات ہے انہوں نے لیکن اس ایک بات کے اندر انہوں نے دو باتیں پوچھ لئی ہیں اور وہ کون سی کیونکہ ہم دیکھیں تینوں equations بے ایک چیز تینوں جگہ موجود ہے اور وہ ہے acceleration کیا اگر acceleration ہم find out نہیں کرتے تو ہم s find out نہیں کر پائیں گے تو بلکل یہ جو ہم نے numerical کیا تھا اس numerical کو follow کرتے ہوئے آپ نے کرنا ہوگا numerical number 3.5 3.5 کی طرح بلکل آپ پہلے a find out کرنا ہے اور a کے لحاظ سے s find out کرنا ہے same as 3.5 ٹھیک ہے 3.10 3.10 میں ہمارے پاس a stone is dropped from the top of the tower takes 5 second to reach جب top سے گرا تو اس کی initial loss ہی یقینا 0 ہوگی اور 5 second میں وہ پہنچتا ہے تو یہ time آگیا calculate the height of the tower height ہم نے معلوم کر لیے اور جائے سے بات ہے جب free falling sequence سے g کے ون ہے اور g ہمیں دیا با انہوں 10 meter per second square ٹھیک کون situation لگ رہی گی گی گھ غور کریں تو پتہ جل جائے گا آپ کو second equation motion use ہو رہی ہے جو que h is equal to vit plus half g t square کیونکہ آپ کو v بھی given ہے t بھی given ہے اور g بھی given ہے value کو substitute کریں h is equal to vi کتنا ہے ہمارے پاس 0 t کتنا ہے 5 plus 1 over 2 g ہے ہمارے پاس 10 اور t ہمارے پاس 5 تو 0 5 0 ہو چکا یہ 2 10 ہوا plus 5 into 5 ka square 5 5 25 تو 25 کو 5 ملیپلایا کریں گے تو 125 میٹر یہ height of the tower ہمیں پتہ چلی دیں ٹھیک ہے 3 point 11 3 point 11 میں a boy throws a ball with a velocity of 20 meter per second 20 meter per second second ایک ball کو throw کرتا ہے find the time elapsed between the throwing and catching برابر ہیں this will be t تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اصل میں معلوم یہ کرنا ہے t is equal to 2t تو اس کے لئے ہمیں small t چاہیے small t سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں جب project کیا گیا تو vi 20 تھی تو اوپر جا کر ضرور vf کیا ہو گئی ہوگی 0 تو vf ہمیں یہاں given ہے 0 meter per second ٹھیک ہے اور بات کی جاری ہے g کی تو g بھی موجود ہے یعنی acceleration موجود ہے کیونکہ body کی velocity کیا کر رہی ہے decrease کر رہی ہے تو minus 9.8 کا ہے یا minus 10 کا ہے یہ آپ کے پاس acceleration موجود ہے تو ہم t find out کریں گے اور اس t کو twice کر دیں گے تو ہمارے پاس g t find out کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم second equation of motion لے سکتے ہیں اور بلکہ first equation of motion سے میرا ہمارے پاس t آ سکتا ہے vf is equal to v i plus gt so implies that t find out ہم نے کرنا ہے vf minus v i divide by g t is equal to vf ہمارے پاس ہے 0 minus v i ہمارے پاس یہاں ہے 20 divide by minus 10 ٹھیک ہے ٹھیک total time less between throwing and catching will be 2t اور t ہمارے پاس کیا ہے two to two to do is a four second second یہ ہمارے پاس ہے total time less by the ball in catching and throwing ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ 12 جو ہے وہ بالکل اس طرح ہے تو 3.12 آپ نے خود کرنا ہے اور اس کے ساتھ 3.13 بھی آپ انشاء اللہ کر سکتے ہیں دونوں کا ڈیٹا میں یہاں بنا آئی دیتا ہوں a stone is thrown vertically upward with a velocity of 20 میٹر پر سیکنڈ 3.12 بھی آئی دیاوی 20 میٹر پر سیکنڈ find the maximum height reached by the stone maximum height h h find out کرنا ہے جو کہ ہم نے یہاں اس جگہ find out بھی کی ہے h کیسے find out کریں گے ٹھیک ہے 40 sorry find the maximum height reached by the stone and the total time of flight اب total flight time جو ہے آپ کو 3.1 سے ملے گا وہ ہے t جو کہ میں نے بتایا آپ کو کہ دونوں میں t1 t2 ہو جائے گا لیکن کیونکہ friction air friction نہیں ہے تو t1 اور t2 دونوں برابر ہوں گے this will بھی small t تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ t is equal to 2 tm actual طور پر find کرنا ہے باقی بات رہی کہ جب اب پھر throw کیا گیا تو g موجود ہے minus 10 میٹر پر سیکنڈ سکوائر اور جب body کو اوپر project کیا جاتا ہے تو اس کی final velocity کیا ہو جاتی ہے 0 ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے آپ نے دو numericals کا سارہ لے کر اس کو solve کرنا ہوگا اور ایک تو آپ نے h find out کرنے کے لیے 3.10 ھی use کرنے جس میں آپ کے پاس vih t اور g given ہے اور سب سے پہلے t آپ نے find out کر لینا t کیسے find out کریں گے بلکل 3.11 کی طرح 3.11 کی طرح آپ نے t find out کرنا ہے اور جو h find out کرنا ہے وہ تو آپ نے 3.9 کی طرح find out کرنا ہے sorry 3.10 کی طرح ٹھیک ہے 3.11 کو follow کرتے ہوئے آپ نے t find out کرنا ہے جو کہ اب یہ آپ کے سامنے find out کیا گیا اور اسی t سے یہ t بھی آ جائے گا میں نے وہ t اس لیے وہاں لکھا کیونکہ اس کے help سے آپ نے پھر h find out کرنا ہے کیونکہ h کے لیے آپ کو small t چاہیے ہوگا ٹھیک ہے باقی total time وہاں پر بھی چاہیے اور یہاں بھی بالکل same work ہے 3.11 کا کرتے ہوئے پھر آپ نے h find out کرنے گی 3.10 کو follow کرنا ہے last one 3.13 3.13 میں a stone is dropped from a height of 40 meter h via y is height سے drop کیا گیا جب drop کیا گیا تو میم vi کیا رہی zero جب vi zero ہے اور body download جا رہی ہے تو g کیا ہوگا 10 meter per second square ٹھیک ہے positive ہوگا آپ کو دو انہوں نے question کی ہیں how much time will take to reach the ground یعنی آپ نے small t find out کرنا ہے اور کس velocity سے وہ strike کرے گا یعنی vf کس velocity سے وہ strike کرے گا vf یہ آپ نے find out کرنا ہوگا یہ دو ہمارے پاس جو ہے یعنی آپ کو numericals دو دیئے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو task بتاتے چلے گئے ہیں کہ یہ ہم task کیا آپ کا اور numericals جو آپ کے پاس exam کے لحاظ سے important رہے 10 year past papers میں تو 3.10 کی طرح question آیا ہے ہمارے پاس 2019 میں اور 16 میں یعنی اس question کی طرح کا question ہے 2010 میں اور 2019 میں یہ دو years میں یہ question اس کی طرح آیا ہے بالکل similar work ہے اس کا اسی طرح سے اور اس سے related example page number 42 پر book میں بھی موجود ہے وہ بھی 2016 سے ملتی چھلتی ہے numerical جو 3.9 ہے یہ 2017 میں اس کے جیسا question پوچھا گیا ہے 2017 میں اس کے جیسا question پوچھا گیا ہے اور 3.6 جو ہم پی سے کر چکے ہیں 2015 میں اس طرح کا question آیا 3.7 numerical جو ہے وہ 2013 میں آیا ہے اور اس کے علاوہ 3.10 جو ہے 2011 میں یہ پوچھا گیا یہ question یہ 2011 میں پوچھا گیا ہے 3.10 اور 3.3 کی طرح question جو 2010 میں آیا ہے تو یہ تمام تر یہ چیزیں ہیں تھی chapter number 3 سے related جو numericals تھے جو important questions تھے باقی home task کے لحاظ سے آپ کو numericals جو دیئے گئے وہ آپ نے solve کرنی ہے اور اس کے علاوہ numericals کی practice بگرنی ہے ٹھیک ہے home task یہاں میں میں آیا ہے جو کئے دیتا ہوں complete numerical work and do practice of equations of motion ساتھ ساتھ بھی بات آپ کو بتائیں گے کہ 15 august تک اپنا جو copy work complete کر لیں یہ آپ کی جو ہے copies جو ہے collect کی جائیں گی چیکنگ کے لیے اور day wise اپنے index کو بھی maintain کریں اور اپنی diary کو بھی maintain کریں اور next جو work ملتا چلا جائے اس کو memorize بھی کرنا ہے کیونکہ آپ کو exam exam بھی جو ہے لیا جائے گا تو اس کے لیے جو ہے اپنی preparation کو جاری رکھیں اور خوب اچھا سے پڑیں اور اپنے اس وقت کو utilize کریں جو وقت آپ کے پاس موجود ہے اور وقت کی اہمیت جو لوگ وقت کو اہمیت دیتے ہیں تو وقت انہیں بہتر مقام دیتا ہے تو اس کلاس کے ساتھ جو ہے میں اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم سلام 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 علیکم